سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اس کا ایسا گینونا فیل کیا گیا جس سے پوری اسلامی موالک اور مسلمان ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی اس پر تحریک لبیک پاکستان اس پر آواز اٹھانے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک کامیاب ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس پر تو بعد میں بات کریں گے لیکن تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعید رزوی نے یہ بڑا شدید رد عمل دیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات پر یورپ کو اپنا کنٹرول کرنا چاہیے کابو پانا چاہیے اور ایسے مسلمان موالک کو بھی اس کی روکتام کے لیے سدباب جہاں وہ عملی طور پر اس پر اقدامات کرنے چاہیے اور تحریک لبیک پاکستان نے اس معاملے پر زلہ لاہور میں جو زلہ لاہور ہے اس تحریک لبیک پاکستان کی زلہ لاہور کی قیادت نے ایک ریلی نکالی جس میں علامہ فاروق الحسن کی قیادت میں زلہ ایمیر سید نظیر علی شاہ اور شہزاد مٹھا اور حاجی نواز میں دیگر کی قیادت میں یہ ریلی نکالی گئی تھی اور یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب بلیگو ریمان نے بھی اس پر احتجاج کیا اس پر مضمتی بیان دیا ہے اور وزیر ادم پاکستان نے بھی اور ان کے بیٹے حمدہ شہباز نے بھی اس پر بڑی مضمت کی ہے اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے بڑا سخت بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات پر تمام اسلامی موالک کو اپنے موالک سے سویڈن کے سویروں کو نکال دینا چاہیے اور اس پر انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے آج اسلامباد میں سویڈش ایمبیسی کے سامنے وہاں تک ان کی ریلی اسلامباد میں گئی ہے اور اس پر بھی احتجاج کیا ہے اور یہ کامیاب کیوں ہو گئے ہیں تحریک الابیک کے سربراہ حافظ سعید رجبی وہ اس وجہ سے کہ کل جب تحریک الابیک کے سربراہ حافظ سعید رجبی کا یہ بیان جاری ہوا اس ناپاک جسارت کے خلاف تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اوائی سی کو بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تو اس کے ٹھیک دو گھنٹے بعد اوائی سی کا بھی رد عمل آ گیا جس پر انہوں نے یہ سختی سے کہا کہ پاکستان سمیت دیگر ممالک میں جس میں ترکی بھی شامل ہے اردن بھی شامل ہے دیگر جو عربی مسلمان ممالک ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ممالک میں بلا کر ان سفیروں کے سامنے احتجاج کریں ملکہ احتجاج کیا بھی گیا لیکن اہم بات یہ ہے کہ اوائی سی نے بھی تحریک لبیگ کی یہ جو بات تھی اس کے اوپر اس پر رد عمل دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کریڈر بھی تیل پی لے گی کہ اوائی سی کو صرف اسی جماعت نے پکارا تھا اور اسی جماعت نہیں ایڈریس کیا تھا اوائی سی کو تو اوائی سی نے بھی اس کے اوپر رد عمل ظاہر کیا ہے اور ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو پینل قومی قوانین ہیں ان کے مطابق اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یا ازادی زہار رائے کی آڑ میں کسی کو بھی اس طرح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اسلاموفوبک کی جو ایک قرارداد پاکستان نے بڑی بڑھ چڑھ کر منظور کروائی تھی مگر اس پہ عمل رحمد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ابھی تک بھی اس طرح کے کئی واقعات اس قرارداد کی منظوری کے بعد بھی پیش آ چکے ہیں لیکن کیا وہ صرف پاکستان کے عوام کو ایک لولی پاک کی صورت میں دیا گیا تھا کہ جی ہم نے وہاں پر ایک قرارداد منظور کروائی ہے بہت بڑی ہم نے تقریر کر دی اسلاموفوبیا کے خلاف دن مقرر کروائی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی عمل درامہ عملی اقدامات جہاں وہ سامنے نہیں آئے تھے اور اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ اسلام کے ہیرو ہیں جبکہ انہوں نے جو بھی اسلام کے اس طرح کے گستاخانہ مواد کے خلاف آواز اٹھانے والے جتنے بھی جماعتیں تھیں جتنے بھی لوگ تھے ان کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا وہ سب کے سامنے ہے لیکن آج پھر وہ بھی اس میدان میں اترے ہیں کہ تا کہ وہ اپنی ایک سیاسی ساکھ کو کسی طریقے سے بچا لیں کہ جو ایک مذہبی ایلیمنٹ ہے اس کی بھی ہمدردیاں لے لیں جسے اسلام اکٹچ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے اسلام اکٹچ دینے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ساری چیزیں اتنا اس طرح کی قرارزادیں منظور کروا دینا یہ کوئی عملی طور پر اس کے اوپر جہاں وہ عمل درامد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس بار تحریک لبیک کی آواز کے اوپر جماعت اسلامی نے زیادہ سخت رد عمل دیا ہے اور انہوں نے سفیر کو ڈکالنے کے لیے بھی یہ آواز بلاند کی ہے اگر یہی اگر تحریک لبیک اس طرح کی بات کرتی تو شاید ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ وہی دوہزار اکیس والا معاملہ ہو جاتا بہرحال اس کو ہم یہی سمجھے گے کہ تحریک لبیک اپنا جو ایک نظریاتی موقف رکھتی ہے ایک اصولی موقف رکھتی ہے کہ غستاخانہ خاکے ہوں یا غستاخانہ مواد ہو یا توہینِ قرآن ہو اس طرح کے کوئی بھی ایلیمنٹس ہوں اس کے اوپر تحریک لبیک آواز اٹھاتی ہے اور تحریک لبیک اس طرح کا احتجاج کر کے اس طرح کا شعور اجاگر کر کے تحریک لبیک نے اس تمام جو جتنے بھی پاکستان میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کیا ہے ان میں بھی اس بات تو اجاگر کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے اس طرح کے غستاخانہ عمل کے اوپر اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ سفیر جو ہے سویڈن کے ان کو بھی نکالا جائے اور اس پر احتجاج بھی کیا ہے لیکن کوئی بھی اس طرح کی جو الہامی کتابیں ہیں اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے اور اسلام میں بھی اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ کسی کے خداوں کو برا نہ کہو کہ وہ آپ کے حقیقی خدا کو برا کہے تو اس طرح کے واقعات مسلمانوں کی طرف سے تو کبھی نہیں دیکھنے میں آئے لیکن یہ شر پسند اناثر اس طرح کے واقعات جانبوچ کر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو نہ صرف ٹھیس پنچائی جائے بلکہ ان کے اوپر ایک جو دہشت گردی کا ٹیگ لگایا ہوا اس کو مزید بڑھاوا دینے کی یہ ایک ناپاک کوشش ہو سکتی ایسے یہ کہا جا سکتا ہے لیکن پاکستان سمیت جتنے بھی اٹھاون موسلم ممالک ہیں ان کی تنظیم کو اس کے اوپر بڑا مصبت اور بڑا ٹھوس قسم کے اقدامات کروانے چاہیے اور قانون سازی مکمل طور پر کروانی چاہیے جیسے دیگر جو بھی مزاہب ہیں ان کی ان کے تحفظ کی بات ہوتی ہے تو وہ تو سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس طرح مسلمانوں کو بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول تک جو ہے اس پر عمل درامت کروانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے گستاخانہ مواد اور اس طرح کی ناپاک جسارتیں جو ہیں ان کو روکا جا سکے اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے اور تحریک ہے لبیگ پاکستان اس کے اوپر مزید اپنا چونکہ وہ پہلے ہی اپنا اس کے اوپر لانگ مارچ کر چکی ہے اور اس نے اس کے اوپر معاہدہ بھی کیا ہوا ہے اور وہ اس بات پہ متفق ہیں مطمئن ہیں کہ حکومت پاکستان ان کے اس معاہدے پر عمل درامت کرے گی تو پاکستان سوید جتنے بھی مسلم ممالک ہیں انہوں نے احتجاج تو کر دیا ہے ان سویڈن کے سویر کو بلا کے اپنے اپنے ممالک میں لیکن انہیں اٹھ دی انڈ یہ اس طرح کی احتجاجوں سے بات جو ہے وہ نہیں بنے گی حکومت کو ایک توس اقتامات کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ اپنی ریڈ لائن جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھی ان معاملات میں ازادی اظہار رائے کی آڑ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی جسارت جو ہے وہ منظور نہیں کی جائے گی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اس پہ حکومت کا بڑا اہم کردار ہوگا کہ حکومت اس طرح کے معاملات کو کس طرح ٹک اپ کرتی ہے جیسا رانہ سناؤلہ نے بڑا کہا تھا کہ تحریک گستاخانہ مواد گستاخانہ کھا کے ان کے اوپر حکومت کا بڑا واضح موقف ہے اور وہ تحریک لبیک کے اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل درامت کروائے اور نرمی سے نہیں سختی سے عمل درامت کروائے کیونکہ حافظ سعید ریزوی جہاں وہ بڑے سخت بیانات جہاں وہ انہوں نے دیئے ہیں اور چاہ کے البتہ وہ بیانات شاید اس سطح پر اس لحاظ سے عمل قابل عمل نہ ہو لیکن حکومت بہتر جانتی ہے کہ انہیں کس طرح اسلام کی پہرے داری کرنی ہے اور انہیں اس سے بھی مزید بہتر طریقے سے پہرے داری جو ہے وہ کرنی چاہیے یہ اسلام کا بطور مسلمان تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس طرح کے ناپاک واقعات کو روکنے کے لیے ایک ٹھوس بند بندیں تاکہ اس طرح کے واقعات مستقبل میں نہ ہو